اسلام علیکم، this is عمران شاہ پچھلے آٹھ سال سے انگلیش پڑھاتے ہوئے بچوں کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ایک ٹیچر کے لیے جو انگلیش سکھاتا ہے وہ چیلنج جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹینسز کیسے سیکھے جائیں اور کچھ بچے جو تقریباً فرسٹ یو سیکنڈیر میں آ چکے ہوتے ہیں انہوں نے تو اپنے ذہن میں یہ پختہ کیا ہوتا ہے کہ ٹینسز نہیں آ سکتے یا اگر وہ ٹینسز سیکھ لیں تو بہت بڑی اچیمنٹ یہ ہوگی حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی لیکن بچوں کو ایسا لگتا ہے ہر بچے تو بچے رہ کے مجھے بھی ایک تائم تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ ٹینسز کیا بلا ہے ان کو کیسے سیکھا جا سکتا ہے تو آج ابھی میں آپ کو ٹینسز کو بہت آسان طریقوں سے سکھاؤں گا اس کے لیے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ فیلحال کے لیے بھول جائیں کہ آپ کو کچھ بھی آتا ہے یعنی آپ کو ٹینسز کا کہتے ہیں نا جیسے ای بی سی آپ کو ٹینسز کی ای بی سی نہیں آتی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹینسز کیا ہوتا ہے تو پہلا کہ ہم آپ یہ کر لیں کہ سب کچھ بلا دیں اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا اور جیسے جیسے آپ کو گائیڈنس دی جائے گی اس کو آپ نے فالو کرنا ہے فالو ضرور کرنا ہے بہت سمپل سے سٹیپس ہوں گے لیکن فالو اور پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ آپ جلد ہی ٹینسز کو سیکھیں اب ہم ٹینسز سیکھنے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ورڈ لکھ لیتے ہیں ٹینس ٹینس ٹینسز سیکھنے میں جو سب سے پہلے آپ نے بات سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ٹینسز ہمیں دو چیزیں بتاتا ہے نمبر ون ٹائم آف ایکشن نمبر ٹو سٹیٹ آف ایکشن یہ اچھے سے سمجھ لیجئے گا یہ بہت ضروری ہے ایک تو ہمیں یہ بتاتا ہے سب سے پہلے ایک چیز یہ دیکھ لیں ایکشن یعنی ٹینس ہمیں بتاتا ہے کہ کام کب ہوا کس ٹائم میں ہوا تو ابھی ہم ٹائم دیکھیں گے پھر جو کام ہوا وہ کس حالت میں ہوا اور پھر ہم ان کی سٹیٹس دیکھیں گے آپ کہہ لیں کہ ٹینسز سیکھتے ہوئے یہ جو پوائنٹ جو بھی ابھی میں بتا رہا ہوں اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ 50% تک ٹینسز کی پہچان اور اس کو سیکھنے کا یعنی ٹینسز کو سیکھنے کا کام آپ کا آسان ہو جائے گا تو ابھی ہم ٹائم آف ایکشن دیکھتے ہیں ٹائم ٹین ہے بلکل آسان لفظوں میں ٹائم ٹین ہے ایک جو گزر گیا جو کل تھا ایک جو ابھی ہے موجود ہے ایک جو کل ہوگا تو ابھی ہم ان کو لکھ لیتے ہیں یعنی ایک ٹائم ہو گیا پاسٹ ایک ٹائم ہو گیا پریزنٹ اور ایک ٹائم ہو گیا فیوچر تو اب میں پھر تھوڑا سا رپیٹ کرنے لگوں ٹینسز جب بھی ہم ٹینسز کرتے ہیں تو ٹینسز میں ہم نے سب سے پہلی چیز دیکھنی ہے ٹائم آف ایکشن اور ٹائم تین ہے پاسٹ پریزنٹ فیوچر اب اس کی ہم پہچان بھی لکھ لیتے ہیں پاسٹ کی پہچان فکرے کے اند پہ سا تھی تھے وغیر آتا ہے پریزنٹ کی پہچان کیا ہے کہ فکرے کے اند پہ ہے ہے ہوں وغیر آتا ہے اور فیوچر کی پہچان یہ ہے کہ فکرے کے اند پہ گا بھی اور گے آتا ہے اب یہاں پہ رکھیں ذرا ٹینسز کی پہچان یہاں سے ہم آغاز کریں گے اب میں آپ کے لئے ایک فکرہ لکھتا ہوں جیسے میں کھانا کھاتا ہوں تو پہلی چیز ہم نے دیکھ رہی ہے کہ ٹائم کونس ہے ابھی ہم سٹیٹ کی طرف نہیں جائیں گے ٹائم کونس ہے تو بتائیں ذرا ٹائم کونس ہے ہوں definitely present تو اب اس کے سامنے ہم لکھ لیں گے present اب ایک اور فکرہ لے لیتے ہیں وہ سو رہا ہے اب پھر ٹائم دیکھیں گے ہم صرف ٹائم سٹیٹ نہیں دیکھیں گے تو ٹائم کونس ہے present اب میں ایک فکرہ بولتا ہوں وہ سکول جائے گی گی کونسا ٹائم ہے فیوچر تو آپ نے جو ابھی پہلی جو اسائنمنٹ ہے میری طرف سے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے سیمپل اردو میں سنٹینسز آپ نے لکھنے ہیں تقریباً دیڑھ سو اور ان کے آگے آپ نے صرف ٹائم جو ہے وہ مینشن کرنا ہے مثلاً جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں کھانا کھا چکا تھا تو تھا اس سنٹینس کے آگے آپ پاس لکھ لیں میں سو رہا ہوں اب اس کے آگے آپ present لکھ لیں تو اس طرح سے آپ نے سنٹینسز لکھنا ہے اور اس کے آگے آپ نے سمپل یہ لکھنا ہے آپ نے یہ ٹرانسلیشن نہیں کرنے آپ نے اس کے انگلیش نہیں کرنے آپ نے سمپل ٹائم کو ایڈنٹیفائی کرنے ہے اور ٹائم کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو فکرہ اینڈ پہ دیکھنا ہوگا فکرہ اینڈ پہ یہ آپ کو الفاظ ملیں گے جن سے آپ ٹائم کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ٹائم سامنے دیکھ لئے ہیں ہم نے بتایا کہ ٹین سامنے دو چیزیں بتاتا ہے ایک ٹائم آف ایکشن تو ٹائم ہم نے بتایا کہ تین ہے اور ان کی ہم نے پہچان کر لی اس لحاظ سے ہم نے پریکٹس بھی کر لی اگر آپ نے نہیں کی تو پہلے وہ کر لیں تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں اب ہم دوسری چیز کی طرف آتے ہیں جو ٹین سامنے بتاتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے سٹیٹ آف ایکشن اب یہ بڑی مزے کی چیز ہے کہ ایکشن کس حالت میں ہوا ہے حالتیں کتنی ہیں چار اب ان حالتوں کو ہم لکھیں گے اور ان کو سمجھیں گے اور ان حالتوں کو لکھنے اور سمجھنے کے بعد انشاءاللہ پہچان کا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا یعنی ٹینسز کی پہچان کا مسئلہ یہ جو ایک پرابلم ہمیں بنتی ہے یہ انشاءاللہ حل ہو جائے گی اب ہم دیکھیں گے سٹیٹ آف ایکشن سٹیٹ مثلا میں ایک سنٹینس لکھتا ہوں میں رو رہا ہوں تو اس میں آپ ٹائم بتائیں گے ڈیفینیٹلی ہوں پریزن لیکنے سٹیٹ کیا ہے یہ ہمیلی بتا ابھی اس کے لئے ہم پہلے سٹیٹس کو پڑھتے ہیں سٹیٹس چار ہیں اب ان کی طرف آتے ہیں یہ ہم نے ٹائم آف ایکشن دیکھ لیا اب ہم دیکھیں گے سٹیٹ ساف ایکشن یعنی ایک ایک ایکشن کتنی حالتوں میں ہو سکتا ہے تو پہلی سٹیٹ ہے انڈیفینیٹ انڈیفینیٹ اس کی پہچان بلکل آسان ہے فکرے میں تا تے تی وغیر آتا ہے ایک چیز کا حیار رکھئے گا جب ہم سٹیٹس کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے صرف اس پہ فوکس کرنا ہے ہم نے ان پہ فوکس نہیں کرنا ہے ان پہ فوکس ہم تب کریں گے کہ جب ہم ٹائم کی بات کر رہے ہیں میں آگے اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہوں دوسری سٹیٹ ہے کنٹینیو کنٹینیو میں اس کی پہچان ہے رہا رہی رہے جو تیسری سٹیٹ ہے وہ ہے پرفیکٹ پرفیکٹ کی پہچان کیا ہے چکا چکی لیا لی اور پھر پرفیکٹ کنٹینیو پرفیکٹ کنٹینیو کی پہچان اس میں ایک تو دیکھیں نا کنٹینیو کنٹینیو کی جیسے ہم نے پہچان دیکھی رہا رہی رہے تو اس قسم کی جو سٹیٹ ہوتی ہے اس میں رہا رہی رہے بھی آتا ہے at the same time اس میں وقت کا ذکر ہوتا ہے یعنی ٹائم کا ذکر ہوتا ہے تو ہم لکھ لیتے ہیں رہا رہی رہے اور بریکٹ میں لکھ لیتے ہیں وقت کا ذکر اب آپ نے فوکس کرنا ہے اب کوئی بھی فکرہ جو آپ کے سامنے ہے خود سے لکھ لیں یا اس فکرے پہ ہم دیکھ لیتے ہیں آپ نے جب بھی کوئی اردو کا فکرہ دیکھنا ہے تو اس میں پہلے آپ نے time of action دیکھنا ہے time of action یہ یاد رکھئے گا اور time آپ کو end پر بھی نظر آئے گا اور time کو پہچاننے کی یہ ہمیں طریقے بھی دیکھ لیے تو ہم نے یہ فکرہ لکھا میں رو رہا ہوں تو پہلے ہم دیکھیں گے time of action تو time کیا جی ہوں present اب دوسری چیز جو ہمیں tense بتاتا ہے وہ state of action ہے اب ہم state of action دیکھیں گے تو ہم نے بتایا کہ states یہ والی ہیں چار انہی میں سے کوئی ہوگی اب state دیکھتے ہیں رہا یہ والی state ہے continue اس کا مطلب ہے کہ یہ فکرہ present continue کا ہے ہم نے اردو میں فکرہ لکھا اس کے آگے وہ tense لکھ دیا جو اس پہ پایا جاتا ہے اسی طریقے سے ایک اور مسال لے لیتے ہیں میں میں آم کھاتا ہوں اب پہلے time دیکھیں گے ہوں definitely present لیکن آپ دیکھیں گے state state میں آرہا تا تا تو ان state میں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جو تا جس فکرے میں آتا ہے تو وہ actual indefinite state ہوتی ہے یہاں fragment hold کریں میں آپ کو تھوڑی سی ایک راز کی بات بتا دوں یاد رکھئے گا جب ہم states کو دیکھتے ہیں تو اگر فکرہ continue تو ٹھیک ہے perfect ہے تو بھی ٹھیک ہے perfect continue تو بھی ٹھیک ہے لیکن اگر ان تینوں states میں سے فکرہ نہیں تو پھر وہ indefinite ہی ہوگا کیونکہ indefinite کا مطلب یہ ہے کہ نہیں بتا یا ہم sure نہیں ہے یعنی indefinite ہم اس tense کو کہتے ہیں کہ جس میں ہم sure نہیں ہوتے ہیں کہ action کی state کی ہے وہ continue ہے perfect ہے اس لئے اس کو indefinite کہتے ہیں تو اگر کوئی ایسی state جیسے وہ سزا کا مستحق ہے اب ہم time دیکھے تو ہے ہے سے پتا چل گیا یہ present ہے لیکن پیچھے تو مستحق ہے اب مستحق تو چاروں چکی لیا لی ہے نہیں ہے پھر کیا یہ perfect continue ہے یعنی رہا رہی رہے وقت کا ذکر ہے نہیں ہے اس کا مطلب یہ indefinite ہے تو پہلے ہم نے present لکھا تو اس کا آگے indefinite لکھ دیں گے تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس طرح سے آپ نے تقریبا 500 sentences بنانے ہیں اور 1500 sentences اردو میں لکھے ان کے آگے اپنے tense لکھنا ہے تو جیسے یہ ہم نے دیکھا پہلے ہم time of action دیکھیں گے تو present اور state دیکھیں گے state تا تو یہ کونسی state ہے indefinite اب اسی طرح سے ایک اور ہم sentence لے لیتے ہیں وہ school جا رہا ہوگا تو پہلے ہم time دیکھیں گے time time تین ہے ان میں سے دیکھیں جی پتہ چلے کہ future آمیدو لکھ لیں future پھر ہم اس کے state دیکھیں گے تو state چار ہیں یہ والی ان میں سے دیکھتے ہیں رہا رہا continue میں یہ کون سا future continue جی تو اس طرح سے آپ نے اردو میں پہلے sentences لکھنے ہیں اور پھر ان کے آگے اس طرح سے آپ نے پہلے time اور پھر اس کی state لکھنی ہیں اس طرح سے انشاءاللہ اگر آپ 1500 سے 200 sentences بناتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ جو بہت مشکل کام ہے sentences سکھتے ہوئے تنس کی پہچان کرنا اس کو حال کر لیں گے تو ابھی ایک assignment میں نے پہلے دی تھی صرف time of action کو لے کے dates to sentences بنائیں اور ابھی جو دوسری assignment ہے وہ یہ ہے کہ time and state دونوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ sentences لکھیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز کار لیں تاکہ جب ہم next ویڈیو بنائیں تو آپ کے لئے آسانی ہوں sentences کو proper سیکھنے میں وہ یہ ہے کہ کوئی سے 100 verbs لیں اور ان کی forms کو یاد کار لیں verb اس کا meaning سیکھنے میں بہت زیادہ معونت ہوگی اسلام